سورج پال بابا سے جڑی نئی نئی جانکاریاں لکاتار سامنے آ رہی ہیں اس بار بابا کے پڑوسیوں نے ان کے بارے میں بڑا پردہ فاش کیا ہے پڑوسی مہیلہ کا کہنا ہے کہ بابا کے پاس موہینی منطر ہے اور اس منطر کا استعمال وہ مہلاؤں پر کرتے تھے پڑوسیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس موہینی منطر سے مہلائیں سم موہن میں جکڑ جاتی تھیں اتنا ہی نہیں جیسے جیسے بابا سورج پال کے راز سامنے آ رہے ہیں ہر کوئی حیران ہے پڑوسیوں کا دعویٰ ہے کہ بابا کے دربار میں مہلاؤں کی بھاگیداری سب سے زیادہ ہوتی تھی اور وہ دربار میں مہلاؤں کے ساتھ ناشتے بھی تھے ان کے پاس ایک موہینی منطر ہے اس موہینی منطر سے مطلب اپنے ماتھے پر تلک لگاتے ہیں تو اس سے جیسے جیسے جس کی نظر جیسے اس کے چہرے پر جاتی ہے تو اس تلک دیکھ کر کے ہی مطلب وہ اس کے جال میں پڑ جاتی ہیں یہ ہے اور پچھنی گا اس گاؤں کی مہلاؤں نے بابا سورجپال کے دربار کو لے کر کئی چوکانے والے کھلا سے کیے کہتا ہے کہ بیدوں میں نہاتے ہیں کھیل بناتے ہیں کھلاتے ہیں پرساد میں کوئی پیار دھول کے پیٹی ہیں کہ بیواری سب دیر ہو جاتی ہیں وہاں لوگ ان کو تو یہ پتہ نہیں ہم تو میں سے بات کرتے ہیں اس گاؤں کی مہلاؤں نے بابا کو لے کر جو بیان دیا وہ جانچ کا وشا ہے لیکن جو آروپ لگائے گئے ہیں وہ بہت کمبھیر ہیں ہاترس حادثے کے بعد سے بابا سورجپال فرار ہے لیکن اسی بیچ ان کے پروشن کا ایک ویڈیو سامنے آیا دعوؤں کے مطابق بابا سورجپال اس ویڈیو میں خود کو بھگوان بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ پرلے بھی لاسکتے ہیں بابا سورجپال کا یہ پرانا ویڈیو سوشل میجا پر خوب وائرل ہو رہا ہے اور اس میں وہ خود کو بھگوان کا افتار بتاتے ہوئے دھرتی پر پرلے لانے کی بات کہتے سنائی دیے بابا نارائن ساکار ہری نے یہ بھی دعوہ کیا کہ وہ ضرورت پڑھنے پر کبھی بھی پرلے لا دیں گے اتنا ہی نہیں اس ویڈیو میں وہ دھرم اور سمودائیوں کی بیچ کا بھید مٹانے کے لیے افتار دینے کا دعوہ بھی کرتے دکھے پروچن کی سمیں وہ سوٹ بوٹ پہن کر منچ پر اپنی پتنی کے ساتھ بیٹے نظر آئے حالانکہ یہ ویڈیو کتنا پرانا ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن ہاتھ رس میں ہوئے حادثے کے بعد سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا آسانسد کے طور پر سنسد میں امرت پال شفت لیں گے امرت پال سنگھ کو اصم کی ڈیبریوگار سنٹرل جل سے ڈلی لائج آرائے کورٹ سے امرت پال کو چار دنوں کی پیرول ملی ہے پنجاب کے خدور صاحب سنسدی شتر سے انہوں نے جیت حاصل کی ہے امرت پال سنگھ کے ساتھ ہی انجنئر اشید بھی لوگ سباہ کے سانسد کے طور پر شفت لیں گے لیلی کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے انجنئر اشید کو پیرول دے دی ہے اور وہ ارتحاد جیل میں بند ہیں جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے چناؤ لڑا تھا اور جمہو کشمیر کے بارہ مولا سے چناؤ جیتا تھا موسیقی